ایک نئی بات کے ساتھ ایک نئے سوچ کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں آپ سے ملاقات آپ کی اپنی چینل جے کےز اردو کلاسز میں دوستو امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے براہی کرم ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹفیکیشن آپ تک ضرور آپ پہنچے گی سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں آج کی بات کیا ہے آج کی خوبصورت بات کیا بتائی گئی ہے کچھ آزمائش ہیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمتیں تھی کیونکہ کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر تک مشکلات کی گڑی ہوتی ہیں بل آخر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان مشکلات کے پیچھے ان آج زمائشوں کے پیچھے بہت بڑی کامیابی کا راز ہوتا ہے بلکل جس طرح آپ اس وقت امتحان کی سخت محنت میں لگے ہوئے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن بہت برے ہیں آپ کے لئے کیونکہ دن بر آپ کو کتابوں کے ساتھ انٹچ رہنا پڑتا ہے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بہت زیادہ بور ہوئے ہوں گے کتابوں پر لیکن یہ مشکلات کی گڑی جو ہیں یہ جو آج زمائش کے گڑی ہیں آپ کے لئے یہ گڑی آپ کے لئے بہت مفید اور کارامت ہے اگر آپ اس وقت استقامت سے کام کرو گے اگر آپ اس وقت صبر و استقلال سے کامیاب محنت کرو گے اور استقامت سے اس وقت ڈٹے رہو گے تو ضرور وہ دن آئے گا جب آپ بلکل سرخ رو اور کامیاب ہو جائیں گے بہت اچھی بات تھی آج کی تو آج جاتے ہیں آج کے موضوع پر آج کا جو ہمارا بہترین موضوع ہیں کیا ہے موضوع درخواست نویسی کے اجزاء پہلے ہم نے دیکھ کل کی جو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا خط لکھنے کا طریقہ ہم خط کیسے لکھتے ہیں اور خط کے کتنے اجزاء یعنی خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کون سا حصہ کس طرح لکھنا پڑتا ہے اور کہاں لکھنا پڑتا ہے وہ ہم کل کی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے جان چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے آج کی ویڈیو میں ہم درخواست کے بارے میں جانیں گے درخواست تو آپ کو پتا ہی ہے درخواست کو ہم اپلیکیشن کہتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اس کا استعمال دفاتر میں ہوتا ہے اس کا استعمال کسی آفیسر سے ملاقات کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ایک درخواست لکھنی پڑتی ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے درخواست پر آفیشل یوز ہوتا ہے لہذا ہم آج دیکھیں گے درخواست کیا ہیں اور درخواست کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں درخواست کے کتنے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم درخواست کے حصے ہی دیکھتے ہیں تو درخواست کے کتنے حصے ہوتے ہیں پانچ حصے اس کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا حصہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا والا حصہ جو ہیں درخواست کا وہ ہے آگاز ہم کس طرح درخواست کا آگاز کرتے ہیں شروعات کس طرح رکھتے ہیں اس کے بعد ہم درخواست کا عنوان کیا ہوتا ہے جس طرح ہم انگلیش میں اپلیکیشن لکھتے ہیں اس میں ہم لکھتے ہیں سبجیکٹ اور دو میں بھی ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم آداب لکھتے ہیں اور نفس مضمون ہوتا ہے اور اقتطام ہوتا ہے یہ درخواست کے پانچ اجزاء ہوتے ہیں درخواست کے پانچ حصے ہوتے ہیں اب آئیے ایک نمونی کو دیکھ کر ہم درخواست کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ درخواست کیا ایسے لکھ سکتے ہیں یہ ہم آج کی ویڈیو میں اس وقت دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اگر ہمیں درخواست لکھنا ہوتا ہے تو درخواست لکھنے کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے ہم درخواست لکھتے ہیں اگر یہاں پر ایک مثال ہے آپ نے سکول کے سر برخ کے نام فیس معاف کرنے کے درخواست لکھئے مثال کے دور پر ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں خط میں کیا ہوتا ہے خط میں ہم سب سے پہلے اس جگہ کا نام لکھتے ہیں جہاں سے ہم خط بیج رہے ہیں اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں اس کے بعد آداب والقاب وغیرہ لکھتے ہیں اس کے بعد نفس مضمون اور آخر پر اقتطام ہوتا ہے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں ہم سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں بخدمت جناب یہ ایک شخصیت کیلئے ہم لکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے بخدمت جناب ایک شخصیت کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں بخدمت جناب یہ ایک شخصیت اور پرینسپل یہ اس کا عہدہ ہوتا ہے اور ادارہ کا ہے گارنمنٹ ہائرس کنٹری سکول یہ ادارے کا نام ہے اور جگہ کا نام لکھنا پڑتا ہے سوگام یہ پانچ حصے اس میں چار حصے ان کو مجھے نظر رکھنا پڑتا ہے ہم کس کو خط لکھ رہے ہیں سب سے پہلے لکھنا پڑتا ہے بخدمت جناب پرینسپل گارنمنٹ ہائرس کنٹری سکول یہ ایک مثال ہے اور اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد کیا ہم نے لکھنا ہے یہاں ایک بات آپ ضرور یاد رکھئے گا بات کیا ہے اگر ہم لکھتے ہیں اگر ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب اگر ہم لکھا بخدمت جناب پرینسپل پھر ہمیں صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں ہمیں پھر صاحب نہیں لکھنا ہوگا یا صاحبہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اگر ہم لکھتے ہیں بخدمت پرینسپل پھر ہم لکھ سکتے ہیں صاحبہ یا صاحب یعنی یا تو صاحبہ یا صاحب لکھنا ہے یا تو جناب لکھنا ہے دونوں میں سے ایک لفظ استعمال کرنا ہے بخدمت پرینسپل صاحبہ یا پرینسپل صاحب گورنمنٹ ہائر سکنڈر سکول سوگام یا بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکنڈر سکول سوگام جناب اور صاحب دونوں ایک ساتھ نہیں آسکتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے جو دیکھا اس کا یہ ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکنڈر سکول سوگام یہ کیا تھا اس کا یہ تھا اس کا آگاز یہ اس کا آگاز تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں انوان پر یہ تھا آگاز آپ یاد رکھے گا ہم کیسے خط لکھتے ہیں درخواست لکھتے ہیں آگاز اس کے بعد ہم انوان لکھتے ہیں انوان کیا ہے خط کا درخواست برائے فیس مافی ہم فیس مافی کے لئے درخواست لکھ رہے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں انوان یہ دوسرا حصہ تھا خط کا آپ یاد رکھئے پہلے ہم آگاز لکھتے ہیں اس کے بعد انوان لکھتے ہیں اس کے بعد ہم کہہ لکھتے ہیں القاب لکھتے ہیں جنابِ آلی ہم استعمال کرتے ہیں جنابِ آلی یا جنابِ آلیہ اگر کوئی مونس ہو اس کے بعد نفسِ مزمون جسے ہم باڈی کہتے ہیں یا جسے ہم بطن بھی کہتے ہیں شارٹ شارٹ میں لکھنا ہے جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں وصول کیا ہے گزارش خدمت یہ ہے کہ نیازمت ایک گریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے گر میں کمائی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے علاوہ عزی کمبہ بھی بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے میرے والد صاحب میری پڑھائی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا آپ سے معاید بانے گزارش ہے کہ نیازمت کی سالہ نفیس معاف فرمائی جائے ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی این نوازش ہوگی اگر آپ میرا فیس معاف کرو گے سالہ نفیس آپ کی مہروانی ہوگی آپ کی این نوازش ہوگی مقتصر میں سادہ زبان مقتصر اور موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے ہم نے ایک باڈی کریئٹ کری ہیں ہم نے ایک باڈی بنائی ہیں اس طرح سے ہم نے فیس معاف کرنے درخواست لکھی اپنے پرنسپل صاحبہ کے نام اپنے پرنسپل صاحب کے نام ہم درخواست لکھ رہے ہیں لیکن شارٹ بالکل ڈیٹو جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں ویسے ہی یہ تھا باڈی اسے ہم کہتے ہیں بطن بھی اسے ہم کہتے ہیں نفس مضمون بھی یہ نفس مضمون بھی ہوتا ہے تو اب آخر پہ جو ہوتا ہے جسے ہم اقتطامیہ کہتے ہیں یا جسے ہم خاتمہ کہتے ہیں خاتمہ یا اقتطامیہ ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے تو آخر پہ ہم لکھتے ہیں عرض نیازمند یا باقی باقی کچھ ہم الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں ہم لکھتے ہیں العارض ایسا بھی لکھ سکتے ہیں وغیرہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات جو یہاں پر خاتمہ ہوتا ہے یا جو یہاں پر اقتطامیہ ہوتا ہے اس خاتمہ یا اس اقتطامیہ میں کون کون سی چیز آتی ہیں سب سے پہلے دائیں طرف خات کے نیچے ہم تاریخ لکھتے ہیں پچیس فروری دو ہزار تیس ٹھیک اس کے بعد آف کا عرض نیازمند آکاش احمد بھٹ یہ خط درخواست لکھنے والا ہیں جماعت دسوی رول نمبر بارہ یہ ہے خط درخواست لکھنے کا طریقہ اس طرح سے ہم درخواست لکھتے ہیں تو کیا جانا ہم نے آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ہم درخواست کیسے لکھتے ہیں درخواست لکھنے کا طریقہ ہم نے آج صحیح طریقے سے آج سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک درخواست کو کیسے لکھیں آف کے اگزام میں اس کے چھے مارکس ہوتے ہیں اگر آف کا پیٹرن صحیح ہوگا تو آپ کو برابر مارکس مل سکتے ہیں آپ کو ایک نمونہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکس رسٹریبیشن کیسے ہوتی ہیں ایک منٹ آپ ذرا یہ دیکھئے کہ خط ہم پھلحال خط دیکھ رہے ہیں کہ خط کے کس طرح مارکس آتے ہیں جیسے خط کے اجزاء اور نمرات کی تقسیم سب سے پہلے پیش آئینی کے پیش آئینی کے نمرات پہلے ہم پیش آئینی کے دیکھتے ہیں پیش آئینی کے نمرات اس کے دو مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد القاب کے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد نفس مضمون کم سے کم تین پیراگراف یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم تین پیراگراف لکھیں مقصد ہے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ پیش کی جائے اور جو مخاطب ہیں اسے ہماری بات سمجھ میں آ جائے اس کے بالکل چھے مارکس ہوتے ہیں اور اقتتامیہ جو ہوتا ہے کنکلوجن جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک مارکس ہوتا ہے اس طرح سے مارکس ڈسٹریبوشن ہوتی ہیں یہ بلکل پیٹرن ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ مارکنگ ایوالیویشن کس طرح ہوتی ہیں آپ کے جو انسر شیٹ ہوتی ہیں کوسٹن جو ہوتا ہے یا خط ہم لکھتے ہیں یا کہ ہم درخواست لکھتے ہیں اس میں آپ کی ایوالیویشن کیسی ہوتی ہیں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوئی ہوگی اور آج آپ نے بلکل خط لکھنے کا طریقہ اور درخواست لکھنے کا طریقہ صحیح طریقے سیکھا صحیح طریقے سیکھا اور آنے والے اگزام میں آپ بلکل یہ سوال بہ آسانی کر پاؤگے آپ کو صرف طریقہ آپ کو پیٹرن یاد رکھنا ہے کہ کس طرح لکھنا ہے باقی آپ خود لکھ سکتے ہو آپ بلکل اس قابل ہو کہ آپ لکھنے کا قابل ہو چکے ہو کیونکہ آپ اس وقت دس ویں گیارویں یا بارویں جماعت میں پڑھ رہے ہو آپ کو اتنا لکھنا آئے گا تو مجھے امید ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مفید رہے گی آج کے لئے اتنا کافی ہیں دیجئے اپنے میز بان کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر شکریہ